جو اڈھاک ججز کو لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پر ممنحصر ہے ایڈھاک ججز کی تائناتی سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں چیلنج کرنے کا اعلان چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کہتے ہیں ایڈھاک ججز کا مقصر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہونا ہے پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے کا بھرپور جواب دیں گے سینیٹر شبلی فراز نے کہا جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا حکومت باکلا ہٹ کا شکار ہے پی ٹی آئی پر پابندی بھونڈا اقدام ہے ایسے حالات میں ملک آگے نہیں چل سکتا آپوزیشن لیڈر عمر ایوک کا الیکشن کمیشن ارکان کے استفعے پر زور کہا اگر استفعہ نہ دیا تو آرٹیکل چھے لگے گا سربراہ سنی اتحاد کانسل حامد رضا نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ایڈ ہاک ججز تائنات ہونے چاہیے تائناتی کی آئین اجازت دیتا ہے وہ چیف جسٹس نے نہیں جوڈیشن کمیشن نے مقرر کرنے ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے واضح کر دیا کہا گزشتہ سال پی ٹی آئی پر پابندی نہ لگانے کا فیصلہ سیاسی محول برقرار رکھنے کیلئے کیا تھا بانی پی ٹی آئی پر آرٹیکل چھے کا جائز کیس بنتا ہے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر نے سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی کہا ذاتی معاملات اور مصروفیات کی وجہ سے معذرت کر رہا ہوں جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے گزشتہ روز ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کی تھی کسی بھی پارٹی پر پابندی کے لیے ڈیکلیریشن دیا جا سکتا ہے وزیراعظم کے مشیر رانا سینہ اللہ نے دو ٹوک کہہ دیا بولے حکومت آرٹیکل سترہ کے تحت ڈیکلیریشن دے سکتی ہے حکومت نے ابھی اپنے ارادے کو ظاہر کیا ہے ڈیکلیریشن سے متفق ہو جائے تو پابندی لگتی ہے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کے اجلاس بے نتیجہ ختم اجلاس کل دوبارہ ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس میں الیکشن کمیشن حکام کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ قانونی نکات کا جائزہ پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق حکومتی فیصلے پر غور پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کا مشترکہ اجلاس پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ حکومت کا کاؤنڈ ڈاؤن قرار اجلاس میں قومی اسمبلی کے اکیانوے ارکان کا پی ٹی آئی سے وابستگی کا اظہار آج فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جانے کا بھی امکان الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کے سنتیس ارکان نے سرٹیفیکٹ جمع کرائے مشترکہ اجلاس کے بعد اپوزیشن ارکین کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پارلیمنٹ کے باہر احتجاجی مارچ نارے بازی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سپیکر قومی اسمبلی کو تحریک استحتاق جمع کروا دی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی ایک ہے اور ایک رہے گی انہوں نے ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈالا لیکن پارٹی نہیں ٹوٹی اس حکومت کا غریب اور محنت کش سے کوئی تعلق نہیں حکومت کے لوگ صرف پیسے بنانے کے لیے آئے ہیں تو شخانہ نئے ریفرنس میں گرفتاری چیلنج بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع عدالتی حکمات کے بغیر گرفتار نہ کرنے کی استدہا تہا اداروں کو بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو گرفتار کرنے سے روکا جائے آئندہ گرفتاری عدالتی حکمات سے مشروط کی جائے اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی سے تو شخانہ نئے کیس کی تفتیش ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں اہم پیشرف ذرائع کے مطابق نیپ کی جانب سے زمنی ریفرنس دائر کرنے کا امکان ای بی ایم کی منظوری کے بعد ریفرنس دائر کیا جائے گا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں سابق میسپل سیکریٹری آزم خان کا ریکارڈ بیان سامنے آ گیا کہا ماملے کو بانی پی ٹی آئی سے تصدیق کے بعد کابینہ سیکریٹری کو منظوری دی تھی کابینہ سیکریٹری سے بات ہوئی وہ دفتر میں موجود تھے ماملے پر میں نے کابینہ میں شرکت نہیں کی تھی شہزاد اکبر نے بانی پی ٹی آئی کے نوٹ کو کابینہ میں پیش کرنے کا کہا تھا نو مئی کے بارہ مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج نو مئی کے تین مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی زمانتوں پر ریجسٹرار آفیس کا اعتراض ختم لاہور ہائی کورٹ میں اپیلیں سماعت کے لیے مکرر انصداد دہشتگردی عدالت نے تینوں کیسز میں زمانتیں خارج کی تھیں بانی پی ٹی آئی کی چھے اور اہلیہ کی ایک مقدمے میں زمانت کی درخواست سیشن کورٹ اسلام آباد کی آئندہ سماعت پر ویڈیو لنک کیا ذاتی حیثیت میں حاضری کی ہدایت سماعت تیز جولائے تک ملتوی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر رہائی کی درخواست نفٹا دی ایٹرنی جنرل کی عدالت میں پی ٹی آئی رہنما کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی یقین دہانی جسٹس حسن اورنگزیب کی سنم جاوید کو سوشل میڈیا پر سیاسی بیانبازی سے گریس کی ہدایت دنیا کی سب سے بڑی بس ساس کمپنی کا کراچی میں انٹرا سٹی ای وی بسز پلانٹ لگانے کا فیصلہ یوٹانگ مشرق وستہ کے سی ای او اور دیگر حکام کی سن کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات کہا یوٹانگ کی جانب سے پلانٹ لگانے کا کام تین ماہ میں شروع ہوگا اور آئندہ سال تک مکمل ہو جائے گا اب یوٹانگ کی انٹرا سٹی اور الیکٹرک بسز کراچی میں بنیں گی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت معاشی مسائل کے پائیدار حل کی طرف گامزن ہے ہم نے دوہزار انیس دوہزار بیس اور دوہزار اکس میں مردم شماری کرنے کا اہد کیا تھا جس پر سابق حکومت کے دور میں کوئی خاطر خواہ عمل درامت نہ ہو سکا اپریل دوہزار بائیس میں ہنگامی بنیادوں پر مردم شماری کا آغاز کیا گیا ایک لاکھ بائیس ہزار سے زائد اہلکاروں کو مردم شماری کے حوالے سے تربیت دی